بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت میں ہوں گے ویورز آج میں لائی ہوں آپ کے لیے آلو اور چکن کے کرنٹس کی بہترین قسم کی ریسپی جن کو آپ بچوں کے لنچ بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں ایگننگ سنیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مہمانوں کے آنے پر ان کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو وقت کو ضائع کیے بنا چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ بنے بلائکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے کٹلٹس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے اگلے ہوئے آلو جس کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں پانی لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس میں یہ میرے آدھا کلو آلو لیے ہیں اس کو ایک پین میں ڈال کے اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں دو سے تین لیسن کے جوے کاٹ کر وہ ڈال دیں گے اس سے جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس میں وان پورٹ ٹی سپون کسی ہوئی کالی میرد شامل کریں گے اور وان پورٹ ٹی سپون ہی اس میں نمک شامل کر دیں گے تاکہ چکن میں تھوڑا سا ذائقہ ہو چکن بلکل پیکا نہ رہے جب چکن بوائل ہو جائے گا تو اس کے باری ایک ریشے کر لیں گے اور ایک پلیٹ میں علیہ دہ رکھ لیں گے یہاں آلو اور چکن تیار ہے آلو کو بھی میں نے چھیل لیا ہے اور اس کے ریشے کر لیا ہے اب آلو کو قدو کش کر لیں گے آلو کو قدو کش کرنے کے بعد اس میں جو چکن ریشہ کر کے رکھا تھا اس کو شامل کر دیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو آلو کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اسی چکن میں جس سے آپ تھوڑی زیادہ قوانٹیٹی میں کباب بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس میں تقریباً ایک چھوٹا سا پیاز باریک چوب کر کے ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں دو سے تین ہری مرچیں باریک کٹ کے ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ہرا دھنیا شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون ہی اس میں جائے گی کسی ہوئی کالی مرچیں ایک سے ڈیر ٹی سپون اس میں جائے گا نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس میں کوئی ایکسٹرہ گرم مسالے ہم نے نہیں ڈال دیں گے بڑے لائٹ سے بہت زبردست قسم کے کباب بن کر ہمارے تیار ہوں گے ایک ٹی سپون اس میں چکن پاوڈر ایڈ کر دیں گے چکن پاوڈر سے اس میں بڑا پیارا سا فلیور آئے گا اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ان کو کباب کی شیط دے لیں گے باقی کے تمام میٹیریل کے بھی اسی طریقے سے کباب بنا لیں گے اب اس کے بعد کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لیں گے ویورز آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت زبردست کباب بن کر تیار ہوں گے یہ کباب تیار ہے اب اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل لیں گے زیادہ آئل میں اس کو فرائے نہیں کرنا ان کو شیلو فرائے کرنا ہے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ان کو فرائے کرنا ہے زیادہ تیز آگ پہ ان کو فرائے نہیں کرنا ورنہ ایک دم سے جل جائیں گے یہ کچھ دیر کے بعد ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے دیکھئے بڑا پیارا سا کلر آ رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور جب ایک پیارا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ان کو نکال لیں گے بس اب ان کو تھوڑی در اور فرائے کریں گے اور ان کو نکال لیں گے یہ ہمارے کباب پیار ہو چکے ہیں بس اب ان کو تھوڑ پیپر پہ نکال لیں گے یہ دیکھئے ویورز کتنے زبردست ہمارے کباب بن کر تیار ہوئے ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی